مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تین مہینے پہلے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنا ایک شائی فرمان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب سعودی عرب میں بھی خواتین ڈرائیونگ کر سکتی ہیں اور اس کا اطلاق اگلے سال 2018 جون میں کیا جائے گا یعنی جون 2018 کے بعد سعودی عرب میں خواتین بھی ڈرائیونگ کر سکیں گی اس کے بعد کل سعودی گورنمنٹ نے ایک اور اعلان کیا ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل مرحبہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی وومن ویل آل سو بی الاؤڈ ٹو ڈرائیو موٹر سائیکلز یعنی اب سعودی عرب میں سعودی حواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی بھی اجازت دے دی جائے گی نیچے تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی جنرل ڈریکٹر ٹریفک نے نئے قواعد و زوابط کے بارے میں تفصیلات فرام کی ہیں کل جمعہ کے دن انہوں نے کہا ہے کہ ہم حواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی بھی اجازت دیں گے مزید انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے ٹریفک کے قوانین برابر ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ لیسانس یا کسی بھی گاڑی کی کوئی سپیشل نمبر پلیٹ نہیں ہوگی لیکن اگر خواتین سڑک کے حادثات یا ٹریفک کی حلاف ورزیوں میں ملوث ہوں گی تو ان کے حلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور خواتین کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے جائیں گے اور ان کو چلانے والی بھی خواتین ہی ہوں گی دوستو ایک بار پھر بتاتا چلوں سعودی عرب کے جرنل ڈریکٹر ٹریفک نے کل جمعے والے دن اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا ہے کہ آپ سعودی عرب میں خواتین کار چلانے کے علاوہ موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں ہم خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی بھی اجازت دیں گے یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل مرحبا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ